میں فرحان انڈین میڈیا بک سے آج ویکنڈ کا ہائی لائٹس میں بنانے والا تھا جب تک شریعہ خان آگئے تو میں نے کہا کہ شریعہ خان سے ان سارے ہائی لائٹس پر تھوڑی بات کر لیتے ہیں کیونکہ زیادہ آسانی سے سمجھنے میں بات آئے گی شریعہ صاحب کا بہت دہ شکریہ ویکنڈ کے ٹائم میں اس ٹوڈیو میں آئے آپ سے میں نے کچھ چیزیں بات کر لیتا ہوں کہ دیکھیں ایک ویڈیو لکھلا اعزاز خان کا آپ کو پتہ ہو نا چھوٹا موٹا ہے ہم ٹیم کر کے تو یہ پانچ چھے بچے ہیں ٹیک ٹوک کے ویڈیو بناتے ہیں تو ان لوگوں نے ایک ویڈیو بنایا جس میں یہ کہا کہ تبریز خان جو مارا نا ابھی لنچنگ میں تو یہ کہا کہ تبریز خان کا جب بیٹا بڑا ہو جائے گا تو بڑا ہو کے اگر وہ بدلہ لیتا ہے تو آپ مت بولنا کہ یہ آتنکوادی اٹیک ہے اور مسلمان آتنکوادی ہو گئے اس کو سپورٹ کیا ہمارے عزاز خان نے ایک ان کا یہ تھا دوسرا یہ تھا کہ کبھی موڈی کے بارے میں ویڈیو بنا کے بھیجنا اور کبھی یوگی آدھر دینات کی تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہے یہ ایجاز جو فلم ایکٹر ہے یعنی یہ درہ سنکی ٹائپ کا آدمی ہے اس کا دماغ ٹھکانے پہ لانا ضروری ہے اس طرح کا زہر اگر یہ ایک سوسائٹی میں پھیلائے گا تو اس کے کونسیکونسز ہماری کمیونٹی کو فیس کرنا پڑے گا تبریز کا بیٹا بڑا ہو کے شہید تبریز شہید ہے میرے نگاہ میں ہو تو بھرت یادو بھی مارا تھا نا لنچنگ میں کہ اس کا بیٹا بھائی بھی لے کے ان کا خون کرنا کہاں رکھے گا خطل عام نبی کلیر بولتے تھے نا کہ وائلنس سے سلیوشن نہیں ہوتا وائلنس سے سلیوشن کہیں بھی نہیں ہوتا تو یہ جو بول رہا ہے لوگوں کو اس کو یہ بے غیرت کو نہ سمجھا ہے اسلام کی نہ ہمارے آئین کی سمجھا ہے اسے اچھا کیا اس کو اس کو اس کو رسٹرینڈ کر رہا ہے ایسے لوگوں کو ہمارے ہمارے جو مسلم اسلام اسلام کا مطلبی پیس ہے سبمیشن ٹو گوڈ ایسے لوگوں کو رسٹرینڈ کرنا یہ تو لوز کینون ہے اس کے بارے میں جانک پہلے وہ پانزی سکیم راندہ ناہورہ شہ کے ساتھ ہاں ان کے ساتھ تھا یہ اس کے ایسے ہی کام ہے یہ کچھ سمجھے ہیسے سائیکارٹک تو ہمارے لوگ کو ڈیفنیٹلی ایسے لوگوں سے بچ کر رہا ہے ہیسے سائیکارٹک تو یہ کوئی اسلام مسلم ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ کچھ بہت بڑا کام کر رہے ہیں مسلم نہیں نہیں کہ کیا کام کر رہا ہے یہ تو الٹھا یہ کر رہا ہے ہم کر رہا ہے اسے لوگی ہم کر رہا ہے وہ بھی بچہ مرا تھا نا وہ بارت یاد ہو وہ بھی لنشنگ ہوا تھا نا وہ بھی ہمارا سٹیزن ہے نا انڈیا کا پھر تو اگر ہم ایسے ہی بدلہ لینے لگے تو ختم ہوئے ہیں اس کا بچہ تجھے مارے گا تیرہ بچہ اسے مارے گا یہ بکواس ہے بکواس بکواس اچھا آپ دیکھئے کہ یہاں پہ جو منورٹی آفیرز کے منسٹر ہیں بلدیو صاحب یو پی میں جو یوگی آتینات کے ساتھ کام کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو موڈی جی کا تھا کہ مدرسک موڈرن کرنا ہے اسی کو یوگی صاحب نے اپنے ایریا میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان سی سی اور سکاؤٹ یہ دونوں کو ہم سروات کریں گے مدرسک کے اندر اس کے ساتھ ساتھ بھی ہم کیا کریں گے کہ جو ان سی آٹی کی بک ہیں ان سی آٹی کی جو کتابیں ہیں وہ ہم پروائیڈ کریں گے اور اس کو بولیں گے اس کو آپ پڑھائیے اس سے فائدہ ان کو کیا لگتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر دیس بھکتی کا جادہ جوش آئے گا فران صاحب یہ خدیث ہے جانتے ہیں نا آپ کہ کفر کا نظام ظلم کے نظام سے بہتر ہے ہمارے لوگوں کو ایڈوکیشن کی ضرورت ہے وہ بلدیو دے یا بشیر دے یا تمہیں دے یا میں دے اس کا فرق نہیں پڑتا ضروری ہے ان کے مدرسکے موڈرن ایڈیشن ہونا ہے اب یہ کیا ہوتا تھا یہ کاؤ بیل پارٹیز ہیں نا یہ لوگ میں نام نہیں لیتا کاؤ بیل پارٹیز نا مسلوانوں کو گمراہ کر کے ان کو ووٹ بینک کے جیسا یوز کر رہے ہیں دیکھئے یہ آدھیتینات کرنے دو یا موڈی صاحب کرنے دو جب بچہ موڈرن ایڈیوکیشن سے جو اس علم آتا نا تو ان کی سوچ الگ ہوتی ہے نبی کیا بولی تھی حدیث میں آپ کو اگر چین کو بھی جانا ہے تو جا کے علم حاصل چین میں کیا اسلام تھا؟ نہیں تھا پھر نبی کیوں بولے؟ علم کے لیے بولے اور جو ہمارا اتحاس ہے اسلام کا کوئی بھی دیکھ لے اسلامی رنازانس آپ گوگل میں بھی دیکھ لے اتنے انلائٹن لوگ تھے اباسیت خالیف اور امیت خالیف سب سے بڑی لائبری اسلامی ایمپائر میں تھی یہ ہے ہمارا یہ الگ بات ہے کہ موگل انویزن کے بعد ٹویل ففٹی تری میں ہوگلو خان جب لاسٹ اباسیت کو مارا تو ہم لوگ ایک ریسیشن میں چلے گئے اوٹومن ایمپائر میں ریوہ ہوا تھا لیکن اس طرح نہیں ہوا ایک شیخ الاسلام کا ایک فتوہ ہے وہ غرط کر دیا تھا پھر ایک اسلامی کمیونیٹی کو تو اینی بڈی ہو ٹاکس آبور موڈرنیزیشن آف مدرہ ساز مدرہ ساز is nothing but is cool مقتب is different مقتب is pre اور post school تو یہ بڑی اچھی بات ہے نا اس کو تو ہم لوگ استقبال کرنا ہے we should welcome it اور ایسے چیزوں کو لے کے زیادہ use کرنا چاہیے وی ناٹ اور انہوں نے کہا کہ ہم لیپٹپ بھی دیں گے constitution میں منورٹیس انسٹیٹوشن کو ایک پرویشن آیا میں تو بولتا ہوں اگر اللہ مجھے کبھی مجھے وہ position دیا اس میں تو میں کہتا ہوں کہ غیر قوم کے لوگوں کو لے کر پڑھائیے یہ ایک integration of minds integration of spirits ہونا ہی چاہیے اگر انڈیا اگر آگے بڑھنا ہے تو meeting of minds integration, spiritual integration ہونا ہے ہم لوگوں کو جاننا ہے کہ ان کے کیا کتاب ہیں ان کو جاننا ہے کہ خوران کیا کہتی ہے اگر وہ بھی جان لینا تو ہماری عزت اور حترام اور زیادہ کریں گے اور ہم لوگوں کو بھی کریں گے کیونکہ ویداز بھی کسی کو خون کرو بولتی نہیں نہ رام بولیا نہ کرشنا بولیا کہ مسلمان تھشنی تھا وہ سب امن کی ہی بات کریں یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے اس کو آپ positive way میں دیکھ رہے ہیں absolutely have a comment ٹھیک ہے اور اس کے بعد سے ایک اور ہے کہ یو پی کے جو شیعہ وقت بوٹ کے چیئرمن ہے سید وسیم رزوی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو گرین فلاغ انڈیا میں لگاتے ہیں جو کہ تھوڑا سیملر ہے پاکستان کے فلاغ سے اس کو بینڈ کیا جائے اس کو آپ کیسے دے میں ایک گندی زبان یوز کروں گا یہ تھکوسلا دلہ ہے اس کو شرم نہیں ہے انہیں کیا بات کرتا ہے اسے معلوم نہیں وہاں شیعہ بورڈ ہے کیونکہ سرٹن پرسینٹی جب شیعہ ہیں تو شیعہ بورڈ بناتے ہیں ورنہ ایک ہی بورڈ ہوتا ہے یہ ہمیشہ اسے ایک آنٹریورسی کرتا ہے he wants to be in the news اس اگر یہ نیروٹک کو بھی اس کو چھوڑنا چاہیے دیکھیں نبی کا فلاغ کیا تھا گرین تھا کیا نبی کا فلاغ بلاک ہوتا تھا سالیڈ بلو ہوتا تھا جب نبی کھڑتے تھے جنگ لڑنے تو یہ یلو فلاغ گرین فلاغ بلو فلاغ نبی کو ایوزی ہوتا تھا گرین کہاں سے آیا یہ اوٹمن کا اوریجن سے ہیں اچھا یہ اوٹمن ایمپائر سے آیا پرشن ایمپائر کا انفلنس ہے اوٹمن پرشن ایمپائر کا انفلنس ہے گرین چاند اور تارہ وہ نہ پاکستان کا ہے نہ ہندوستان کا ہے گرین اور وہ پارٹیشن ہونے کے بعد وہ لوگ گرین لے لے کیونکہ کوئی لوگ بولتے نہ جنت کا رنگ ہے بھول کے شاید لے لے رہیں گا بر گرین اس پر اگن ریولیوشن اگری کلچر ریولیوشن کے لیے ہم لوگ انڈیا اسے لی تھی نہ پاکستان والے تو کوئی بھی ریولیوشن نہیں کرے وہ ٹھیکے دار پارٹیل چوکی دار یہ دار وہ دار کی کنٹری ہو کے غرط ہوگی وہ ہندوستان میں تو گرین لیا اور اس کو انصاف دلائیں نہیرو صاحب اور ایون سبسکونٹ گورنمنٹ سے ایون شیخ عبداللہ کشویر میں کہ یہ گرین ریولیشن لائے لانڈ ریفارمز لائے لانڈ بلونگس تو تلر بول کے غریبوں کو لانڈ دیے اگری کلچر کے فائی ویر پلانٹ جو لائے تھے لے اس کو انصاف کرے تو اس میں مجھے کلر کا سمجھ نہیں آتا نکالنا ہے تو نکال دو گرین تو تو انڈیا کے نیشنل فلاگ میں بھی ہے نہیں لیکن یہ فلاگ جو لگانے کا چلا نے انڈیا میں چلا یہ کہاں سے آیا تھا یہ اٹھومن ایمپئر کا ہے اٹھومن ایمپئر انہوں شروع کرے تو یہ پھر یہاں پہ کچھ لوگوں نے کیوں اس کو ابھی تک یوز کر رہے ریزن کیا ہے دیکھئے آپ جانتے ہیں نا کہ ہم لوگ جو بابر ترک سائے تھے جو سب سے پہلے سلطانیت ڈیناسٹی 1192 میں جو محمد گورا ہے تھا he was a turk he was a turk mongolite افغان وہاں سے آیا تو وہ لے کے آئے سب گرین فلاگ یا جو بھی فلاگ ہے وہ لے کے آئے ورنہ it has nothing to do انڈیا کے لئے کچھ نہیں ہے آپ کبھی گرین فلاگ ہاتھ ملے کے گھومیں نہیں میں تو اندرستان کا فلاگ لے کے گھومتا ہوں کیونکہ میں نے کبھی گرین بائٹ ہے اور سیفرن بھی ہے جی جی تو یہ سارے چیزیں پہ پوائنٹ پہ روشنی ڈالنے کے لئے شریر بھائی انڈیا کا بھی جو ہم لوگوں کا فلاگ ہے یہ جو ہندو طوا کے لوگ سیفرن لے کے پھرتے ہیں وہ لوگ شری رام کا فلاگ تھا یا شری کرشن کا فلاگ تھا سیفرن کا مطلب ہے سیکریفائیس جو ہم لوگ بکرید میں کرتے ہیں ریناونسییشن کہ آپ جہاد میں کیا ہوتے کہ آپ کے گندے عادتوں کو چھوڑ دینا جہاد اکبری کی بات کرو آپ نے جو میں آئی مائے کو کونکر کرنا وہ سیفرن کا مطلب is that تو آپ we have to welcome all colors all colors are colors of god اور ہیدر آباد میں ایک اسلامی طبقہ ہے وہ بالکل سیفرن پہنٹ ہے اچھا جی اچھا ویکنڈ میں میں تھوڑا سا نصیحت کا کچھ ایک دو نیوز دیتا ہوں وہ تھوڑا سا لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ریسنٹلی بمبائی میں ہوا کہ پولیس نے پکڑا ہے کہ پانسو لٹر یہ دودھ میں ملاؤٹ ہوتا ہے اور ملاؤٹ ہونے کا طریقہ ایسا ہے کہ جو اریجنل پیکٹ یہ لوگ خرید لیتے ہیں اور اس میں سے ٹو ہنڈرڈ ایمیل دودھ کو نکالتے ہیں اور پانی بھرتے ہیں اور دودھ کو کہیں اور سیل کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ دودھ اور جو بھی خرید ہیں کھانے کی چیزیں تو یہ دیکھ لیں کہ دکان صحیح ہو چھوٹی جگہ سے نہ لیں اگر کوئی بندہ کے پچاس روپے پچاس پہیس آر ایک روپے کم میں دودھ دیتا ہے تو کماں ڈاؤٹ ہے تو چیز کا خیال رکھیں دوسری بات کہ ہر کسی کو عادت ہے آج کل راستہ چلتے بائیک پہ اور وقت کرتے وہ فون پہ بات کرتا ہے یہ دودھ کا جو آپ بات کرے یہ لوگ اس کے پیچھے ہمیشہ یہ پولیٹیشن سے ہوتے ہیں کیونکہ سسٹم اس کے پیچھے پولیٹیکل سرویلنسی لوگ اپنے کرزی کو پکڑتے ہیں جسے کیا کہتے ہیں ان کو سیاستدان رہبر وہ بہت بڑا شیر بھی ہے ایمان تیرا لوٹ گیا رہبر کے ہاتھوں سے ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر ہم لوگوں کو وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ ایک اچھا رہبر تلاش کرے یہ تو لوٹے رے چھوڑ ڈکائٹ ہیں ڈکائٹ کو بھی کچھ شرم ہوتی ہے ڈکائٹ آپ جانتے ہیں ڈکائٹ بھی جب چمبل میں جاتے ہیں تو کہیں گاؤں میں کچھ لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں یہ تو خون گوش لوڑ کے خون بھی پی لیتے ہیں ہڈڈی بھی نہیں چھوڑتے ایسے چھوڑ لوگوں کا مانے آپ کنٹکا ڈراما بھی دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کے لیٹ رہے ہیں 32% of the children born in ڈڈیا are stunted فران صاحب what about them highest infant mortality rate ہم لوگ ابھی بھی ہے بچے کو ایک سیکنڈ سیرزن سبورٹنیٹ سرکہ دیکھتے ہیں 30% ڈیزوریشن دے توم بولکے یہ لوگ ابھی تک دینی یہ چھوڑ جو پارلیمنٹ میں گئے ہیں ان لوگوں سے آپ کیا امویت رکھتے ہیں دودھ میں بھی ملاتے ہیں کھانے بھی ملاتے ہیں نہیں آپ جو بولے اس میں بتا دو بینگلور کے حال یہ ہے کہ دس روچ پہلے یہاں دو بیلڈنگ گینی تھی آپ کو پتا ہوگا ابھی ہم لوگ گئے تھے ابھی آج آج آفٹر رن میں دس روچ ہو گیا ایک بیلڈنگ کا ہاں پورشن توڑا گیا ہے اور توڑنے کے لیے ان کے پاس سسٹم نہیں ہے کہ جب بیلڈنگ ٹوٹ ہے بگل کے بیلڈنگ بھی ڈیمیج ہو رہا ہے سامنے کے باؤنڈری وال بھی لوگوں کے ٹوٹ رہے ہیں اور آج کام رکا ہوا ہے میں جا کے پولیس سے ہاں سر وہ مشین آیا نہیں نا میں کہا کہ روٹ کا کچھرا تو ہٹا دو تو دیان لیسٹ باؤڈر ایک ہی چنگیز خان تھا جو جاہلوں میں پیدا ہوا مونگولز میں پوری دنیا کو کنکر کیا ایک ہی الیکزانڈر تھا جو میسے دنیا پوری دنیا کو کنکر کیا ایک اچھا مل گیا لیڈر تو پوری پوری ہندوستان کو چینج کر سکتا ہے وہ لیڈر نہ ہمارے کمیونیٹی میں ہے نہ موڈی صاحب سے بڑی امید تھی موڈی صاحب کا اس میں چھوڑا دیگرس کر کے ابھی بھی ان میں وہ کیپیسٹی ہے اگر اچھا ہے لیکن وہ اتنا بہگ گئے اتنے لنچنگز ہو رہے ہیں 80-90% لنچنگز بڑھ گئے یہ بڑھ گئے پوری سوشل انومی ہے آپ لنچنگ کی بات کیا تو میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں دیکھیں جب کوئی بندہ چوڑی کرتے پرسو ایک کیس ہوا کی لوگ بکری کو چورائے اور اس کے بھیس کو بھی لوڈ کر رہے تھے جب تک بگل والے پوروسی کی نیند کھل گئے تو لوگ اٹھ کے چور چور کر اس کو ایسا مارے کی تینوں کا وہیں پہ مارڈر کر دیا تو میں یہ بول رہا ہوں کی چلو وہ چور تھا پکڑ لیے پولیس کو دے دیے اور مارنے کا طریقہ بھی ایسے ہیں کہ اس کو جب تک مر نہیں جائے تب تک مارتے ہیں تو ایسا تو نہیں یہ لوگوں کے اندر بیکاری کے وجہ سے پیسہ نہیں ہونے کے وجہ سے اور کھانا نہیں ہونے کے جانے اندر سے ایک فرسٹریشن ہے اور اس فرسٹریشن میں جب کوئی بھی موقع مل رہا ہے تو اس چیز کو کسی اور کو پر نکالنے کی کوشش کری ایسا آپ کا لگ رہے گا کیونکہ دیکھیں ہر طرح پیسہ ہو رہا ہے بلکل آپ صحیح بولے کہ 45 یارز میں ہائییس لیول آف انمپائیمنٹ ہے ڈیمونٹیزیشن پوری انفرمل سیکٹر کو غارت نہس کر دیا لوگوں جب کیا ہوتا ہے جب آپ کی روٹی چھن جاتی تو کیا کرتے ہیں لوگ the level of فرسٹریشن بڑھ جاتا ہے پھر آپ جب پوچھیں گے کیوں ہی ہندو فورسز رائز ہو رہے ہیں یہ اس لیے رائز ہو رہے ہیں ایکنومک پلیٹ فارم پہ نہیں ہو رہے ہیں یہ لوگ ہو رہے ہیں یہ ایک ریلیجیس پلیٹ فارم محص ایک آؤٹ وارڈ ایک انگلیش میں ایک وارڈ ہے فرسائزم کہ روح روح کو پاک کرنے کی بات ریلیجن اس کے لیے پریکٹس نہیں کرتے دکھانے کے لیے کرنے یہ چیز ہے میں ہے نا میں اس لیے یہ بات بولا کہ ابھی کل یو پی میں ایک بندہ جارہا تھا رات میں تو کتے پیچھے پڑ گیا تو وہ بھاگ کے جا کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کے کسی کے دروازے کے پیچھے چھپ گیا کہ کتے چلے اس بیچ میں لوگوں نے دیکھ لیا چور سمجھ کے پیٹرول ڈال کے جلا دالے کس کو اس بندے کو جو آکے کتے کے در تو چھپا تھا تو یہی بولا یہ فرسٹریشن ہے نہ پولٹیکلز ریفارم لائیں گے نہ ہمارے اور یہ کوئی مسلم نہیں تھا یادو ہے کون جس کو جلائے ہیں ہاں تو آپ یہی بولا ایک فرسٹریشن لیبل جیادہ ہو گیا لگوں نے یہ بکوز ایک نومی ایک نومی ڈپرائیویشن جو بز نہیں ہیں ریلیجن کا بھی آپ دیکھیں ریلیجن کو لوگوں نے ایک کیا بولتے وہ لوگ بولتے ہیں دھرم کو یہ کرنا نہ وہ دھرم کر رہے ہیں نہ ہم جہاد کر رہے ہیں ایک دوسرے گلے کاٹ رہے ہیں سازدے کرتے ہیں دل سے کرنا فران صاحب وہ بولتے ہیں ایک بہت بڑا اور ایک لاسٹ میں چلنوں تو لوگوں کے ہدایت دیتا چلنوں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ جنرلی آپ دیکھیں گے لوگ سامنے اور دن میں بات کرتے ہیں موبائل پہ جا رہے ہیں تو یہ لوگ بائیک پہ بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا لوز میں ہولڈ کر کے جائیں اور پیچھے سے چھلے ابھی کل پولیس کیا کام ختم کرے گھر جا رہا تھا ہر وقت ہر جگہ کوئی نہ کوئی آپ کو چونہ لگانے کے لئے بیٹھا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم جانے کے لئے آخر میں ایک ریکویسٹ ہے کہ انڈین میڈیا بک کو آپ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور آپ کے پاس اگر کوئی بھی خبر ہے کوئی جانکاری ہے کوئی نیوز ہے تو کومنٹ باکس میں لکھ کر بھیجئے ہم اس کی تحقیقات کر کے اپنے میڈیا چینل پہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ جس سے یہ خبر دوسروں تک پہنچ سکے